گزشتہ پندرہ سال سے یہ مشاعرہ مسلسل ہر سال منقد کیا جاتا ہے آج پندرہ مشاعرہ ہے اور ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت اوساکہ سے اور ٹوکیو یونیورسٹی سے بھی پروفیسر حضرات آج خاص طور سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو اب میں مشاعرے کا آغاز کی طرف جاتا ہوں اور اپنے مہمانے گرامی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں سب سے پہلے سید تاریخ حسین زہدی صاحب سے ملتمیز ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں جہاں میں ٹوکیو کے محترم سحیل عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں آج کے مشاعرے کی صدارت سید تاریخ حسین زہدی صاحب فرمائیں گے اس کے بعد گزارش کروں گا ملک حبیب الرحمان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں ملک حبیب الرحمان صاحب اس کے بعد محبوب نجمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں محبوب نجمی صاحب خالد فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں نعیم خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں نعیم خان صاحب ملک حبیب الرحمان صاحب تشریف لائیں حضرت ہمارے مشاعرے کی جان عبد الرحمان صدیقی صاحب اس مرتبہ اس وقت جاپان میں نہیں ہیں تو وہ آج تشریف نہیں لاسکے ہیں اور ایک اور ہمارے شاید دوست مشتاق قریشی صاحب ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لاسکے ہیں اور یقیناً میں بھی اور ہم سب ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں آہاں آہاں زاہد زہاق صاحب زہاق صاحب تشریف لائیں زاہد زہاق زاہد صاحب میں وقت زاہد کیے بغیر مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں جامعہ جامعہ ٹوکیو کے ناؤ کی تکاشی صاحب یہ ٹوکیو یونیورسٹی میں جامعہ ٹوکیو براہ مطالعہ تخارجی کے طالب علم ہیں اور آج یہ ہم کو اشار بھی سنائیں گے تشریف لائیے تشریف لائیے تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں اور گزارش کروں گا ناؤ کی تکاشی سے کہ وہ ہمیں کلام سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ ان کا اپنا کلام ہے اپنا کلام بہت خوب تشریف لائیے تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ مشاعرے کی جو روح ہے وہ شاعر کو داد دینا ہے تو واہ واہ روایتی انداز میں داد دینے میں کنجوسی نہ کی جائے بڑی مہربانی جی ارشاد اسلام اسلام میں جامعہ ٹھوکیو برائے متائلہ خارجی اردوی شعبہ سے آیا ہوں میں ناؤ کی تکاشی کے میں آرد کیا ہے جب کبھی درد کس مساتا ہے دل تو شدت سے دل ملاتا ہے کون ہے وہ زمین کے اندر کون ہے وہ زمین کے اندر بارہا جو مجھے بلاتا ہے بارہا مجھے بلاتا ہے ایسا کیا ہے میرے خدا جو اب ایسا کیا ہے میرے خدا جو اب تو مجھے نین سے جگاتا ہے جو مجھے نین سے جگاتا ہے سب کو آزاد دیکھتا ہے جب کھیڈی زنجیر کو ہلاتا ہے سب کو آزاد دیکھتا ہے جب کھیڈی زنجیر کو ہلاتا ہے سبھی پوشاک دیکھتے ہیں میری سبھی پوشاک دیکھتے ہیں میری کون اندر سے جھانک پاتا ہے جب کھبی چھڑتا ہوں میں پہاڑی پر مجھ کو چھوٹی سے وہ گراتا ہے ناؤ کی مانیدیں بہشتے وہ ناؤ کی مانیدیں بہشتے وہ سارے منزل مجھے دیکھاتا ہے اچھا تو ایک غزل اور پیش خدمت ہے عرض کرتا ہوں جو کھینچتی تھی دل میرا اسے اپنا نہ کر سکا جو کھینچتی تھی دل میرا اسے اپنا نہ کر سکا جیسے ہوا تھا میں اسے ویسا نہ کر سکا رنگینی بازار سے بیزار ہو گئے رنگینی بازار سے بیزار ہو گئے میں خطرہ شراب گوارہ نہ کر سکا خوشبو آگے پڑھتا ہوں خوشبو کا ہاتھ تھام کے چلتے رہے صحاب میں اس کے پاس جا کے بھی ایسا نہ کر سکا جس کی ہر ایک رگ سے کھچتی رہی شراب جس کی ہر ایک رگ سے کھچتی رہی شراب میں خانے جا کے بھی پتا اس کا نہ کر سکا میری زبان پہ کیسے یہ تھالے سے پڑ گئے میری زبان پہ کیسے یہ تھالے سے پڑ گئے کہنا تو چاہتا تھا مگر ایسا نہ کر سکا ناوکی وہ کھو گئی ہے کسی راستے کے بیچ ناوکی وہ کھو گئی ہے کسی راستے کے بیچ پھرتا رہا مگر کبھی بھی چانا کر سکا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ناوکی صاحب اور میں نے حقیقت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کسی جاپانی کو اس طرح غزل پڑھتے ہوئے اور کہتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے بہت خوب اب میں دعوت کلام دوں گا نعیم خان صاحب کو ہمارے بہت پیارے دوست یہ عبارہ کی سے تشریف لائے ہیں اور اپنا کلام پیش کریں گے اسلام علیکم میرا آج کا موضوع ہے محبت محبت نور ہے اکراغنی ہے محبت میں عجبسی چاشنی ہے کبھی پربت کے پربت کھوڈ ڈالے کبھی قدموں سے سہرہ روند ڈالے کبھی کچھے گڑے پہ تیرتی ہے کبھی رخ بادلوں کا موڑتی ہے کبھی لیلہ کی یہ وارفتگی ہے کبھی یہ کیس کی دیوانگی ہے کبھی یہ خضر بن کے راہ دکھائے کبھی خنجر تلے سجدے کرائے کبھی یہ خضر بن کے راہ دکھائے کبھی خنجر تلے سجدے کرائے یہ کانٹوں پر بھی چلنا جانتی ہے محبت ہس کے مرنا جانتی ہے جلال و جاہو کو ٹھوکر لگائے کبھی دیوار میں چنوائی جائے کبھی سولی کو ہرز جا بنائے کبھی گلزار شولوں کو بنائے محبت فصل گل کی تازگی ہے خودی کا راز ہے اور بے خودی ہے محبت کا انوکھا سلسلہ ہے محبت کا انوکھا سلسلہ ہے کہیں یسرب کہیں پر کربلا ہے ہر ایک صورت میں یہ زندہ رہی ہے محبت موجزہ ہے بندگی ہے محبت موجزہ ہے بندگی ہے شکریہ جنا محبت کا انوکھا سلسلہ ہے کہیں یسرب کہیں پر کربلا ہے ہر ایک صورت میں یہ زندہ رہی ہے محبت موجزہ ہے بندگی ہے بہت شکریہ نعیم خان صاحب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نعیم خان صاحب کتنی ٹوٹ کی محبت کرتے ہیں اب میں گزارش کروں گا خالد فریدی صاحب سے خالد فریدی صاحب آج پہلی مرتبہ ہمارے اس مشاعرے میں تشریف لائے ہیں اور اپنا کلام پیش کریں گے جناب صاحب ایسر اور تمام دوستوں کا یہاں پہ آنا میں تعدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے میری یہ سیونٹی نائن اور ایٹی ون میں دو غدلیں چھپی دیں میں فیل رسالہ اور پھول میں وہ میں سنانا چاہتا ہوں تو ہوا غم کی پھر چلی ہے آج ہوا غم کی پھر چلی ہے آج کہ ہر کلی بے کلی ہے آج ہوا غم کی پھر چلی ہے آج کہ ہر کلی بے کلی ہے آج سرد رات حسین سپنوں کی سرد رات حسین سپنوں کی جلتے سورج میں ڈھلی ہے آج دھدکارتا تھا زمانہ جس کو شیر ہے دھدکارتا تھا زمانہ جس کو اس زمانے کا ولی ہے آج دھدکارتا تھا زمانہ جس کو دھدکارتا تھا زمانہ جس کو اس زمانے کا ولی ہے آج خوشبوئے یار نہ چھینو خالد مجھ سے خوشبوئے یار نہ چھینو خالد مجھ سے کے بڑی مشکلوں سے ملی ہے آج ایک شیر تھا وہ میرا میں بھول گیا ہوں بیچ میں کافی پرانی تھی دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں سنگ دلی میں تیرا جواب نہیں سنگ دلی میں تیرا جواب نہیں سنگ دلی میں تیرا جواب نہیں یہ بات بھی کھلی ہے آج ایک اور غزل ہے چھوٹا سا مقتہ ردیف ہے اس کا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی سایب اجازت ہے مانا تو ہمیں شوق سے دن رات ملا ہے مانا تو ہمیں شوق سے دن رات ملا ہے لیکن تیری سوچوں میں کوئی اور رہا ہے مانا تو ہمیں شوق سے دن رات ملا ہے لیکن تیری سوچوں میں کوئی اور رہا ہے ہر چیز کے امبار ہیں بازار جہاں میں ہر چیز کے امبار ہیں بازار جہاں میں کمیاب اگر ہے تو فقط جن سے وفا ہے میرونی شکریہ ہر چیز کے امبار ہیں بازار جہاں میں کمیاب اگر ہے تو فقط جن سے وفا ہے ہر پھول کے چہرے پہ شکن غم کی پڑی ہے ہر پھول کے چہرے پہ شکن غم کی پڑی ہے یارو بڑی بے درد زمانے کی ہوا ہے ہر پھول کے چہرے پہ شکن غم کی پڑی ہے یارو بڑی بے درد زمانے کی ہوا ہے شیر ہے اس غزل کا شاید آپ کو پسند ہے پہنچے گا تیرا پیار بھرا خط ہمیں کیسے زائی صاحب پہنچے گا تیرا پیار بھرا خط ہمیں کیسے ہم خانہ بدوشوں کا نہ گھر ہے نہ پتا ہے مکتا ہے شکریہ جی پہنچے گا تیرا پیار بھرا خط ہمیں کیسے پہنچے گا تیرا پیار بھرا خط ہمیں کیسے ہم خانہ بدوشوں کا نہ گھر ہے نہ پتا ہے مکتا ہے یہ الگ بات کے زبان پر نہیں لایا یہ الگ بات کے زبان پر نہیں لایا شکریہ 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 یہ الگ بات کے زبان پر نہیں لایا یہ الگ بات کے زبان پر نہیں لایا ورنہ تو خالد کو بھی یاروں سے گلا ہے بہت بہت شکریہ ہے میں نے تو سنا تھا کہ خالد فریری صاحب سیاست دان ہے پتا چلا ہے کہ یہ تو تر حقیقہ شاعر اب دعوت کلام دوں گا ہمارے بہتی معزیز ملیک حبیل رحمان صاحب کو وہ اپنا کلام پیش کریں یہ نہیں چھلتا یہ ابھی تازہ آج پہلے سناؤں گا الیکشن کے متعلق ہی سمجھ لیں تو لکھا ہے نہیں اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں ایک ایک سمندر ہیں یہ لوگ سمندر ہیں یہ لوگ اور کطرہ کطرہ جیتے ہیں ایک سمندر ہیں یہ لوگ اور کطرہ کطرہ جیتے ہیں حاکم سچ کا قتل کریں یہ اپنا مو سی لیتے ہیں حاکم حاکم سچ کا قتل کریں قانون کا قتل کریں یہ اپنا مو سی لیتے ہیں اور ایک سمندر ہیں یہ لوگ اور جیتے کیسے ہیں قطرہ قطرہ جیتے ہیں اور وہاں تو پلس کا خطرہ ہے وہاں تو پلس کا خطرہ ہے حق کہنے سے قتراتے ہیں یہ حال میں پلس کا لفظ بڑی دفعہ استعمال ہوا سفاراں خانے میں بھی ہوا اور بھی جگہ ہوا ہے وہاں تو پلس کا خطرہ ہے حق کہنے سے قتراتے ہیں قتراتے ہیں اور آمر کا سایہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں یہاں تو حق کے ساتھ پلس ہے پھر بھی ڈرتے پھرتے ہیں بات کریں یہ کربل کی اور کربل کا قصہ پاک کریں افسر شاہی کے در پر اپنا دھرم قربان کریں وہاں تو پلس کا خطرہ ہے سچ بات نہیں کر پاتے ہیں روٹی کپڑا کا ڈر ہے حق بات نہیں کر پاتے ہیں وہاں تو ڈندہ آمر ہے حق بات نہیں کر پاتے ہیں یہاں تو حق اور سچ کے ساتھ پلس ہے پھر بھی بات کریں اور پھر بھی افسر شاہی کے در پر صبح و شام سلام کریں پھر بھی افسر شاہی کے در پر صبح و شام سلام کریں اور اپنے ہی ملک کے قانونوں کو سرے برسرے عام نلام کریں اور ایک سمندر ہیں یہ لوگ اور قطرہ قطرہ چیتے ہیں اور حاکم سچ کا قتل کریں یہ اپنا مو سی لیتے ہیں تو ایک ایسی پرانا بھی میں سناوں گا ایک سمندر تھا میں تا ندے حضر تا حد نظر بپرا ہوا ایک سمندر تھا تا حد نظر بپرا ہوا اور اب کیا حال ہے ایک قطرہ ہوا کے دوش پر سہما ہوا یہ چودہ سو سال پہلے کی بات اور آج کا تھوڑا سا ماجنہ کیا ہے ایک سمندر تھا میں تا حد نظر بپرا ہوا اور ایک قطرہ ہوں ہوا کے دوش پر سہما ہوا ایک سہرا تھا میں تا حد نظر پھیلا ہوا اور ایک مشتخاق ہوں اب ہاتھ میں ان کے بنا میرے حکموں سے کبھی بنتے بگڑتے تھے جہاں میرے حکموں سے کبھی بنتے بگڑتے تھے جہاں حکم کے غیروں سے ہوں صورت دگر دبکہ ہوا اب یہ حال ہے تھا میں حسن خلقی دنیا میں ایک عظمہ مثال اور اب ہے قاتل بھائی کا بھائی خدایا کیا ہوا اور روشنی بھی مجھ سے روشن تھی کبھی وہ دور تھا روشنی بھی مجھ سے روشن تھی کبھی وہ دور تھا اور اپنی ہی تاریکیوں میں اپھوں میں کھویا ہوا اور تیری رحمت پر نظر رکھتے ہیں یہ تیرا نظر رحمت پر نظر رکھتے ہیں یہ تیرا نظر جو تیرے محبوب کی محفل بنائیں قتل گا یہ ایک واقعہ ہوا تھا یہ میرا خیرد عید ملاد النبی کا کراچی میں تو وہ نیچے بم وہ لگا دیا تھا کسی نے پچیس تیس بندیں مر گئے تھے تو یہ اسی سالک ہی تھی بے بسی میری تے دیکھو دیدائے عبرت کے میں ہوں پڑا ایک قبر پر اور پھول ہوں مہکہ ہوا اور زندگی کی ابتدا سے انتہا میرا سفر موت کی زنجیر میں ہوں میں نہیں جکڑا ہوا اور پھر حالاتِ حاضرہ آ جاتی ہے تھے میرے حاکم وہ گورے اب یہ کالے گورے ہیں تھے میرے حاکم وہ گورے اور اب یہ کالے گورے تھے تھا تیرا یہ خواب یا مجھ کو ہی کچھ دھوکہ ہوا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ اب وقت زہا کے بغیر میں اپنے اگلے شاعر زہید زہاق صاحب سے ملتمی سکھوں متشف لائیں اور کلام پیش کریں زہاق زہاق صاحب آج اس سرزمی پہ جہام سب موجود ہیں میں اسے دیار غیر نہیں کہہ سکتا پردیس نہیں کہہ سکتا جپان میرا دوسرا گھر ہے اپنے احساسات کی ترجمانی ٹوٹے پھوٹے اشار میں کر رہا ہوں شاید زہاں دل مسررت کی فراوانی سے دیوانہ ہے آج دل مسررت کی فراوانی سے دیوانہ ہے آج ہر شجر ساکیے میں ہر پھول پیمانہ ہے آج ہنچو گلتے یہی لیکن یہ رنائی نہ تھی ہنچو گلتے یہی لیکن یہ رنائی نہ تھی اس گلستان میں بہار اس دھوم سے آئی نہ تھی پھر میسر ہو نہ ہو یہ محفل رنگی سما پھر ملے یہ نہ ملے ایسا سما ایسی ہوا چھیڑ اس انتاث سے سوچوں کے افسانے کے تُو پیش کر دے آج زاہد دل کے نظرانے کو تُو ایک نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے اے جاپان ہم سب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی جاپان میں سیکھا ہے بھلائیں گے نہ ہم جو بھی جاپان میں سیکھا ہے بھلائیں گے نہ ہم لوئے دل پہ جو لکھا ہے وہ مٹائیں گے نہ ہم میرے جاپانی میرے بھائی میرے محنت کش یہ وطن تیری عظمت و کوشش سے بنا ہے دل کش میرے احساس میں بوباس تیرے پیار کی ہے میرے احساس میں بوباس تیرے پیار کی ہے دین تیری ہی یہ جنت میرے اظہار کی ہے میرے حصے میں کوئی شان نہ شوقت آئی میرے حصے میں کوئی شان نہ شوقت آئی میں نے تم سے فقط پیار کی دولت پائی دل کو یہ پیار کی دولت نہ گوانے دوں گا دل کو یہ پیار کی دولت نگوانے دوں گا میرے جاپان تو مجھ سے میرا وعدہ لے لے میں نے وہ گیت سنے ہیں تیری شہراؤں میں گونجتا ہے جنہیں فردہ کی طرف گاہوں میں تُو نے بکشے ہیں نئی سوچ کے ساما مجھے تُو نے بکشے ہیں نئی سوچ کے ساما مجھے کر دیا تُو نے عطازیز کا عرفان مجھے تیرے گنگاتا رہے گا میرا سرشار کلم تیرے گنگاتا رہے گا میرا سرشار کرم تیرے شہروں تیرے گاؤں تیری گلیوں کی قسم تیری الفت کو کبھی دل سے نہ جانے دوں گا تیری الفت کو کبھی دل سے نہ جانے دوں گا میرے جاپان تو مجھ سے میرا وعدہ لے لے میں نے جب آج بنایا تجھے موضوع سخن میں نے جب آج بنایا تجھے موضوع سخن بن چکا ہے میرا ویرانہ بن چکا ہے میرا ویرانہ جان رش کے چمن ذکر یوں تیرا جگاتا ہوا جادو آئے اپنے افکار سے مجھ کو تیری خوشبو آئے دل ربا لاکھ سہی دل ربا لاکھ سہی جلوائے محبوب مگر جب تلک تیری محبت ہے میرے پیش نظر میں کسی اور کو دل میں نہ سمانے دوں گا میں کسی اور کو دل میں نہ سمانے دوں گا میرے جاپان تو مجھ سے میرا وعدہ لے لے ایک غزل پیش کرتا ہوں تجھ کو دیکھیں تو کبھی آنکھ چورانے لگ جائیں تجھ کو دیکھیں تو کبھی آنکھ چورانے لگ جائیں ہم بھی کیا تیری طرح تجھ کو ستانے لگ جائیں ہم بھی کیا تیری طرح تجھ کو ستانے لگ جائیں ہم سے مدھوش اگر ہوش میں آنے لگ جائیں ہم سے مدھوش اگر ہوش میں آنے لگ جائیں ہوش مندوں کے میاں ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم سے مدھوش اگر ہوش میں آنے لگ جائیں ہم سے مدھوش اگر ہوش میں آنے لگ جائیں ہوش مندوں کے میاں ہوش ٹھکانے لگ جائیں یاد آتا ہے انہیں دیکھ کے بچون اپنا یہ جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے یاد آتا ہے انہیں دیکھ کے بچون اپنا یہ جو بچے ہیں انہیں اپنے زمانے لگ جائیں ماں نے مانگی تھی دعا وقت سفر میرے لیے ماں نے مانگی تھی دعا وقت سفر میرے لیے گھر سے نکلوں تو میرے ہاتھ خزانے لگ جائیں جن کو نفرت ہے تیرے نام سے یہ ممکن ہے جن کو نفرت ہے تیرے نام سے یہ ممکن ہے کل یہی لوگ تجھے پیار جتانے لگ جائیں اب یہ زد ہے تجھے پا کر ہی رہیں گے ایک دن اب یہ زد ہے تجھے پا کر ہی رہیں گے ایک دن تجھ کو پانے میں ہمیں چاہے زمانے لگ جائیں ایسے زاہد بھی نہیں عشق میں کاٹیں پتھر توڑیں سہرہ کی طرف خاک اڑانے لگ جائیں ہم سے مدھوش اگر ہوش میں آنے لگ جائیں ہوش مندوں کے میاں ہوش ٹھکانے لگ جائیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت خوب جی بہت خوب اب میں اپنے اگلے مہمان محبوب نجمی صاحب سے ہمارے جاپان کے شولہ بیان شاعر محبوب نجمی صاحب سے ملتمی سنکے وہ اپنا کلام پیش کر سب سے پہلے تو میں مشاعرے کے منتظمین منتظمین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آج کی صدارت ہمارے جاپان جل ٹھا 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 ٻ مجھے 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 ہیں مجھے 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 ہیں مجھے مجھے ہیں مجھے مجھے ہیں شائری کانگ انگ شائری کانگ انگ شباب دیکھئے شائری کانگ شائر کانگ شائری میں دیکھئے نہ ایدھر دیکھئے بچپن میں ایک بزرگ تھے یوں تو رئیس عمروی صاحب کے ساتھ بچپن میں انہی کے قطاعات اور غزلیں سنانے کا مجھے عزاز حاصل رہا اس کے ساتھ ہی میرے ایک بزرگ تھے جو شائری کرتے تھے لیکن اپنی شائری شائع نہیں کرتے تھے اور میں نے ان سے بہت زندگی میں سیکھا اور آج بہت بڑی بہت خوشی کے ساتھ یہ بات آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی گنگنائی ہوئی چند دو خطات میں پیش کروں گا تو سنیے گا کیوں یاد کیا کرتے ہو وہ گزری کہانی بہتے ہوئے دریاں میں موجوں کی روانی چٹکے ہوئے تارے بھی تھے مخمور جوانی ہم دونوں کی خابیدہ محبت کی کہانی یہ میں نہیں کہتا کہتا ہے زمانہ صدیوں سے چلا آیا یہ تار پرانا کہتے ہیں زبان ہال سے پتھر کہ یہ امبا کہتے ہیں زبان ہال سے پتھر کہ یہ امبا ملتے تھے کبھی نجیمی ملتے تھے کبھی نجیمی و نجمہ سا یہاں زبان سورج کی پہلی کرن جاپان یہ اللہ کی شان میری زندگی میرا ایمان پاکستان جاپان سلامت رہے تو مجھے زندگی دینے والے تا خیامت رہے دوستانہ پاکستان جاپان اس کے ساتھ ٹائم کی بھی کچھ کمی ہے میں ایک ابھی چند ہی عرصے پہلے ایک قطع لکھا جو مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ سنیے گا کہ تم جو رکھتے کاش یاد مجھے میں خضا کو بہار بنا دیتا لفظ چن کے کائنات سے میں تیرے نام کا دیوان بنا دیتا اور اس کے ساتھ یہ ایک قدائے کہ میں کسی حاکم کی جاگیر نہیں میں کسی حاکم کی جاگیر نہیں میرے لفظوں کو لگا زنجیر نہیں کٹے گی کیا گردن حق تیری کٹے گی کیا گردن حق تیری ایسی بنی ابھی کوئی شمشیر نہیں اور اس روانی سے سناوں گا وقت کی کمی ہے خصوصاً اسی محفیل کے لیے لکھا تھا انہوں نے ادنا سا ادنا سا آدمی فیروم بنا پھرتا ہے مٹی کا بنا پتلا بنتا خدا ہے آسمان سے اتری مخلوق نظر آتا ہے دوستوں سے دشمنوں کا سلوک کرتا ہے جب بھی ملتا ہے وہ شخص مجھ سے دوست کہتا ہے ہاتھ ملاتا ہے دوست کہتا ہے ہاتھ ملاتا ہے جب بھی ملتا ہے وہ شخص مجھ سے دوست کہتا ہے ہاتھ ملاتا ہے کیسے مانو مخلص اسے میں اپنا چہرے پہ ہنسی دل میں دغا رکھتا ہے یہ غزل کا پہلا رخ تھا اس میں میں نے یہ بتانا چاہا کہ انسان کیا کر رہا ہے آپ سنیے گا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے بلندی خودی کی خدا سے ملاتی ہے بلندی خودی کی خدا سے ملاتی ہے یوں آدمی بھی فرشتہ کہلاتا ہے بلندی خودی کی خدا سے ملاتی ہے یوں آدمی بھی فرشتہ کہلاتا ہے سکون قلب احساس بندگی بندہ پرور میرا سے زندگی میرہ سے زندگی دعاؤں کے اثر پاتا ہے اور نظر کرم کر دے خدا گر تجھ پے نظر کرم کر دے خدا گر تجھ پے پتر کو ہاتھ لگا ہیرہ بن جاتا ہے پتر کو ہاتھ لگا ہیرہ بن جاتا ہے بنا کے دیکھ بنا کے دیکھ دین و درم محبت کو بنا کے دیکھ دین و درم محبت کو ہر کام مشکل آسان ہو جاتا ہے مقترز ایک ادنا ادنا ایک ادنا سا شخص ایک ادنا سا شخص ہے حق مگر خود لا جواب خود لا جواب شیر اتر جاتا ہے میراس زندگی دعاوں کے اثر پاتا ہے شکریہ یہ تھے محفیل کو گرمانے والے محبوب نجمی اور اب جامعہ ٹوکیو پر آئے مطالعات خارجی کے استاد سحیل عباس صاحب سے ملتمی سنگی کہ وہ اپنا کلام بیش کریں سحیل عباس صاحب آج مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے تین مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں اور یقینا آج آپ محسوس ہوں گے گزل ارزے ہیں جو گزلوں کی طرح سے میرے دیوان میں پھول ہیں جو گزلوں کی طرح سے میرے دیوان میں پھول کب بھلا ہوں گے کہیں ایسے گلستان میں پھول کب بھلا ہوں گے کہیں ایسے گلستان سایہِ ظلم میں پروان نہیں چڑتی بہار سایہِ ظلم میں پروان نہیں چڑتی بہار خار ہو جاتے ہیں آکر کفے سلطان میں پھول سایہِ ظلم میں پروان نہیں چڑتی بہار خار ہو جاتے ہیں آکر کفے سلطان میں پھول مجھ میں اور آپ میں گر فرق ہے تو اتنا ہے مجھ میں اور آپ میں گر فرق ہے تو اتنا ہے خار دامن میں میرے آپ کے دامان میں پھول اچھی قدروں کا پرستار نہیں ہے کوئی اچھی قدروں کا پرستار نہیں ہے کوئی راک ہو جاتے ہیں جا کر دل انسان میں پھول میرے کانوں میں مہک اٹھی ہیں باتیں اس کی اس کے ہونٹوں سے جھڑے اور گرے کان میں پھول کون خوشبو کی طرح پاس فرق ہے کمرے میں گیا کون خوشبو کی طرح فرق ہے کمرے میں گیا کس کے آنے سے کھلے جاتے ہیں گلدان میں پھول سرد ہو سکتا نہیں موت سے بازارِ حیات کھلنے سے باز نہیں آئیں گے شمشان میں پھول اپنے محسن کو نہ بازار میں افسردہ کر دینا اس طرح سے تو چشمِ نگے بان میں پھول اور ایک اور غزل ہے اس کے کچھ چند اشار کہ صدق اور محر کے سو باب سجا کر رکھتا صدق اور محر کے سو باب سجا کر رکھتا بحرِ الفت کئی القاب سجا کر رکھتا تیرے قدموں میں بچھا دیتا جواہر پارے تیرے قدموں میں بچھا دیتا جواہر پارے ایک ایک گوھرِ نایاب سجا کر رکھتا تو کبھی آتا جو گھر میرے تو ہر رستے میں اطلسوں ریشموں کی مخواب سجا کر رکھتا دیکھتا چھت پہ اسے میں جو کبھی سویا ہوا دیکھتا چھت پہ اسے میں جو کبھی سویا ہوا جسم پر چادرِ مہتاب سجا کر رکھتا سنگلاخ اتنی طبیعت تھی میری بچپن سے سنگلاخ اتنی طبیعت تھی میری بچپن سے خود رہے عشق میں گرداب سجا کر رکھتا کہ وہ بہ کر تیری بستی کی طرف جا نکلیں کہ وہ بہ کر تیری بستی کی طرف جا نکلیں پھول ہی پھول سرے آپ سجا کر رکھتا شکریہ بہت خوب اور اب آخر میں آج کے صاحب محفیل اور عساقہ سے خاص طور سے آج اس مشاعرے کے لیے تشیب لائے ہوئے سید تاریخ حسین زہدی صاحب سے گزارش کروں گا تشیب لائے حضرات گرامی میں آیا تو تھا مشاعرہ سننے کے لیے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی یہ احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبر ہی مل جائے تو ہم تو سننے کے لیے آئے تھے یہاں صدارت پر بیٹھ گئے اور یہ سارا کچھ ہماری عمر کا کرشمہ ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے سوہل عباس صاحب کی تین کتابیں چپ گئیں میری تین غزلیں نہیں چپی ہوں گی عمر میں میں ان سے بہت بڑا ہوں اور ظاہر ہے لیکن یہ کہ میں شیر کہتا ہوں صرف اپنے لیے دوستوں کے حلقے میں سنا دیتا ہوں کبھی چھپ جائے تو چھپ جائے ورنہ چھپوانے کی خواہش نہیں ہوئی بہرحال آج میں نے دیکھا کہ یہاں بچوں نے زیادہ تر غالب کے شیر پڑھے تھے بیعت بازی میں تو غالب کی زمین میں ایک غزل میں نے کہی ہے وہ پیش کرتا ہوں سامنا ہونے تو دو اس سے میری تدبیر کا سامنا ہونے تو دو اس سے میری تدبیر کا رنگ اڑتا دیکھنا تم پیر زن تقدیر کا رنگ اڑتا دیکھنا تم پیر زن تقدیر کا ہے کرشمہ شہر میں یہ ظلم کی تشہیر کا ہے کرشمہ شہر میں یہ ظلم کی تشہیر کا کوئی سنتا ہی نہیں نالا میری زنجیر کا اس تعلق کے تصدق اس تعلق کے تصدق کب دکھوں سے رب تھا اس نے مالک کر دیا ہے درد کی جاگیر کا اس نے مالک کر دیا ہے درد کی جاگیر کا باقی اشار یاد نہیں مقتع پیش خدمت ہے متقد غالب کے ہیں لاکھوں ہزار متقد غالب کے ہیں تارک ہزاروں شہر میں متقد غالب کے ہیں تارک ہزاروں سامنے پر مقلد مثل حالی ہر کوئی ہے میر کا پر مقلد مثل حالی ہر کوئی ہے میر کا ایک شیر کے ایک غدل کے چند شیر اور پیش کرتا ہوں کبھی یہ فکر کہ کچھ تجھ سے رابطہ بھی نہیں کبھی یہ فکر کہ کچھ تجھ سے رابطہ بھی نہیں کبھی خیال کہ ماں بین فاصلہ بھی نہیں کبھی اور کہ تیری محافظت میں ہوں کبھی یہ رنج کہ تو مجھ کو دیکھتا بھی نہیں کبھی یہ فکر کبھی یہ فخر کہ تیری محافظت میں ہوں کبھی یہ رنج کہ تُو مجھ کو دیکھتا بھی نہیں کبھی یقین کہ ہر لمحہ رازدار ہے تُو کبھی یقین کہ ہر لمحہ رازدار ہے تُو کبھی گمان کہ تُو مجھ سے آشنا بھی نہیں کبھی یقین کہ ہر لمحہ رازدار ہے تُو کبھی گمان کہ تُو مجھ سے آشنا بھی نہیں یہ اور بات کہ فرقت میں تیری پگھلا ہوں یہ اور بات کہ فرقت میں تیری پگھلا ہوں میں وصل میں تجھے دیکھوں یہ حوصلہ بھی نہیں یہ اور بات کہ فرقت میں تیری پگھلا ہوں میں وصل میں تجھے دیکھوں یہ حوصلہ بھی نہیں اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ کبھی یہ قبر کہ خون رسول ہے مجھ میں کبھی یہ قبر کہ خون رسول ہے مجھ میں کبھی یہ عجز کہ ان کے غلام سا بھی نہیں کبھی یہ قبر کہ خون رسول ہے مجھ میں کبھی یہ عجز کہ ان کے غلام سا بھی نہیں کبھی یہ فکر کہ کچھ تجھ سے رابطہ بھی نہیں کبھی خیال کے مابین فاصلہ بھی نہیں بہت خوب بہت بہت شکریہ حاضرین اس کے ساتھ ہی میں وقت آیا کہ بغیر آج کا اپنا مشاعرہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ناکانو صاحب سے میں گزارش کروں گا ایمس کنے ایمس کنے ایمس کنے فیلال مشاعرہ ہم یہاں پر ختم کریں گے اور آخر میں خطاو کا سامس میں گزارش کروں گا کہ وہ کچھ ہمیں اپنے خیالات سے نواز ہیں آپ تشریف لائی اچھا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد یہ کھانے کا انتظام ہے انشاءاللہ ہم لوگ کھانا بھی کھائیں گے آئیے بہت بہت شکریہ سفارت خانہ پاکستان کے ندیم احمد بٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا کچھ ہزار کریں بٹی صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پچھلے سال بھی آیا تھا یہاں مشاعرے کا جو پروگرام تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پروفیسر کتاوکستان نے ارگنائس کیا تھا آپ سب لوگوں نے اور اس سال بھی ماشاءاللہ بہت اچھا مشاعرہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھا مشاعرہ آپ لوگوں نے ارگنائس کیا اور ان بچوں نے ماشاءاللہ جو اس یونیورسٹی کے جو یہ جپنیز بچے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑے میاری اور بڑے عالی شیر انہوں نے پڑھ کے ہمیں سنائے اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھا آپ نے پروگرام کیا یہاں پہ اور اس سے ہمیں بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اردو جو ہے وہ جپین میں کتنی مقبول ہے اور اردو پڑھنے اور اردو سننے والے یہاں بہت لوگ ہیں جس کی ہمیں بڑی خوشی ہے مس شکریہ آخر میں کتاؤکہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کچھ اختتامی کلمات کہیں اور اس کے بعد کچھ دوستوں کے لیے چند طائف ہیں وہ دیئے جائیں گے آج تشکلائی کتاؤکہ صاحب سے کتاؤکہ صاحب سے ملکہ صاحب سے جویدہ کاناتا کہ آج موسام کرا بی تاپیل بی دور سے یہاں تشیرائی شاید ملکہ لمن آج کی ملکہ لگر دو کامیاب ہوگا یہ بھی ساکھو آپ لوگوں کی امدار اور تاوان کی وجہ سے جب ابی سے تکریبان چو دا سا رب ہے ہم نے پیلی دفا یہ مجھے لکھا اسے باکس توکا مکسا دیئے تاکے تر با تاری با توکو اول دوکی دیل اور اول دوکی کسا ہوا ساکا بات مارم کاروانا جا تا تو یہ کھر اب بی با در تا نہیں ہے تو آج ہمار تر با تاری بات پیلی بار اپنی آن کون سے یہ مجھے لکی پیلی با تاری بات دیگو چکا شاید دو یہ حمیشا کے لئے یہ دوکی دوکی مین آئیندک 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 مجھے لئے تک کے لئے اب یہ دوکی دوکی تو آئیندک دوبارہ آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آئیندک 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 سب کا شکریہ آپ کی طرف سے پاکستان اسوسییشن ریجسٹر کی طرف سے بچوں کو کچھ یہ انعامات دیں گے تاریخ حسین زیادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذراین ہاتھ شف لائیں آئیندک 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 来てください 中里 中里 塩津 塩津 塩津君 塩津君もこっち来てください こちらに そして おこのぎ 長谷川 おこのぎ 長谷川 はいこっち来てください 萩原か 萩原 萩原は 居ます そうだね まず菊池君 ぜひ来てください はい یہ کچھ دوست یہاں پہ پہلی بار بھی تطریف لائے ہیں پاکستان اسوسییشن کی طرف سے ہم یہ چودمہ سال ہے یہ سنسے یہاں موجود ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ اسوسییشنز کیا کرتی ہیں تو اسی کے سلسلے کی آج یہاں پہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ وہ بچے اردو ہمارا جو قومی زبان ہے وہ سیکھتے ہیں یہاں پہ ہماری ہسٹری ہمارا کلچہ آج ایسے کے آپ نے دیکھ لیا تو تیرہ سال سے یہ چودمہ سال ہے پاکستان اسوسییشن ان بچوں کو فوڈ کلچر یعنی کھانا یہ ابھی دیا جائے گا پاکستان اسوسییشن کی طرف سے اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے تین چار مان کے ان بچوں کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے پاکستان اسوسییشن ہر سال ہر سال لگتار یہ چودمہ سال تو ہم کرتے ہیں اسوسیشن کے طرف سے یہ یہ میسیج میں اس لیے نہیں دی رہا کہ اپنی یعنی کچھ تعریف کروں بلکہ اس لیے کہ سبھارت خانہ پاکستان یعنی جس طرح میں نے دیکھا ہے ادھر تیس پینتی سال کی ادھر رہنے میں کہ وہ ہر اس اورگنیزیشن کی وہ سپورٹ کرتی ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں سبھارت خانہ اس لیے جگڑا نہیں ہوتا کمیونیٹی میں کسی کے ساتھ کہ جو کرے گا وہ سبھارت خانہ اس کو سپورٹ کرتا ہے انکر کرتا ہے دوسرا یہ کہ جو دوسری اورگنیزیشن میں موجود ہے کہ ایسے ہر کام میں ہر کام میں ایسی ایکٹویٹی میں برپور حصہ لیں آج جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو پرموٹ کریں تو اب میں یہ ہمارا ہر سال تقریب ایک چھوٹا سا توفہ پہلے جو انعام ہوتا ہے یہ کھکو جی سان میں تو ابھی آکھ ان کی تقریب سنی تو یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا دو ہے میں دوسرا کون ہے ہمارے ہمارے ٹوکی میس ٹوکی میس ٹوکی 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 ہمارے ٹوکی 這โur هم 搭裂 موسیقی 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 زیدی صاحب اچھا ٹھیک ہے وہ ابھی باہر گئے ہیں تو ان کو بھی دیں گے اچھا ٹھیک ہے 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 باکس بندر کے دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا پروگرام یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اب تمام حضرات ہم سب انشاءاللہ ملکہ کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی